موسیقی کہ میری روح پھڑ پڑا رہی اور اس میں مرنا شروع ہوئی تھوڑی تھوڑی تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ جو گلٹ ہیں یہ ہمیشہ اس کو ہمارے مزے کو خراب کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان تھی یہ کہا کہ جہاں آپ سے غلطی ہو جائے فوراں معافی مانگے توبہ کر لیں توبہ کریں معافی مانگے تاکہ آپ اس گلٹ سے نکل جائیں اب اس گلٹ سے نکل جائیں گے تو آپ کو زندگی کا مزا آنا شروع ہو جائے گا میں بتاتا ہوں اب یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنا گلٹ جو آنا اس کو ختم کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ وہ دو چار مصوروں کے پیریٹس میں سو جاتے ہیں تو اب یہ ہوتا ہی ہے کہ اس گلٹ میں چلے جاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں مجھ سے بڑی غلطی ہوگی اب اس یہ جو گلٹ ہے یہ ان کی زندگی کا سارا ٹیسٹ خراب کر رہا ہے اب اس سے گلٹ سے نکلنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی کلاس میں اس نہ ہونا گے اس سے بھی آپ ایزی رہیں گے دوسرا یہ ہے کہ جو کمی رہ گئی تھے اس دو کلاسز کی وجہ سے کور کر لیں کھینٹا جا کے ایکسٹرا پڑھ لیں کسی دو سے نوٹس لیں کسی کا ڈسز کر لیں تیسرا یہ ہے کہ لانت بھیجیں آپ کہیں کہ یار ختم ہوگی کوئی مسئلہ نہیں آج سے جو پیچھے چلا گیا ختم ہو گیا آج سے میں یہ آن سے سٹارٹ کر ٹھیک نا اور اس سے بھی کر لیں آن تو کتنا زبردست ہو گیا کتنا آسان ہو گیا اس گلٹ سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے سموکنگ کا یار یہ ہے کہ میں مجھے مثلا خوص میں کبھی زندگی میں سموکنگ نہیں کی لیکن مجھے سموکنگ کرتے ہیں لوگ اچھے بڑے لگتا اور سپیشلی خواتین جو سگرٹ پی رہی ہوں تو میں آپ کو بڑی حیرت سے دیکھتا ہوں نہیں دیکھو نا میں نے آپ کو انم بتایا ہے کہ اسلام کا کتنا زبردست سسٹم ہے وہ کہتا ہے توبہ کرو خوراں کوشش کرو نا اگلی بار نہ کرو میں کہا کوشش کرو نا توبہ کا مطلب یہ ہے اس وقت تک توبہ توبہ نہیں ہوتی جب تک آپ دو چیزوں کے اقرار نہیں کرتے ایک تو جو آپ سے غلطی ہوگی آپ تسلیم کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہی غلطی ہوگی اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ نہیں کروں گا تب اس کو توبہ کہتے ہیں اگر یہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ آتے گھنٹے بعد پھر کروں گا تو پھر وہ توبہ توبہ نہیں ہوگی پھر وہ چیٹنگ ہوگی تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے توبہ ہو جاتی ہے پھر توبہ کریں اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ یہ آخری سانس تک میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا یہی وجہ ہے اس کو پتا ہے کہ یہ مشین ہے اس میں منفیکچنگ فائلٹ ہے کس نے غلطی ضرور کرنے بات دیکھتی کہ جو خدوطی کانونڈا مطلب جو پہلے سے پریٹی پائنٹ پاتھا ہے ان کو اگر ہم پھولو نہیں کرتے جیسے کپڑے نہیں پہنکے تو پاغل لگیں گے سر کچھ اس طرح کی اصول بھی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے سر ان کو پھولو کرنا ہے مسلم مسلم جیسے بیٹی پیدا ہوگی تو ڈوکٹر بیٹا پیدا ہوگی اس تو غلط ہے نا یہ تو اس کو پھولو نہ کریں یہ آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ وہ بیٹی ہو جائے تو اس کو انجینئر بننا چاہیے بیٹا ہو جائے کسی نے بتایا نا آپ کو غلط بتایا نا اچھا 3 ایڈیٹس 3 ایڈیٹس مووی فلمیں کون کون دیکھتا جی آپ میں سب دیکھتا ہے سب سے اچھی اچھی فلم کون سی آخری فلم کون سی دیکھتا 3 ایڈیٹس اس کے بعد کون سی سیکرٹ ایک کو اس کس نے دوانگ کرنا دیکھ اور بیوٹیفل مائنڈ کس نے دیکھتا آپ نے دیکھتا آپ بڑا ایسے فلاسفور ٹائپ آدمی سارے وہ آپ کو اچھی لگی تھی زیادہ میرا ماتمیٹک سے دیکھتا اس کا پروفیسر کا نام کیا پروفیسر جانت نیش وہ بڑی بات ہے وہ زندہ ہے مر گیا کہاں پہ ہے کون سی ایڈیٹسٹری میں کون سی ایڈیٹسٹری میں کوئی مسئلہ نہیں آپ سوچیں اچھا کسی بیوٹیفل مائنڈ دیکھی یا فلم کسی نے نہیں دیکھی اچھا خواتین دیا آپ نے کون سی آخری فلم دیکھی کسی نے اجتماعی دور پر سیکرٹ دیکھی ہم نے فلم دیکھی ہے کبھی کوئی وجہ کیا کیوں نہیں دیکھتی میرا انٹرسٹری میں ایک ٹھیک اور کسی نے خواتین میں سے کس نے فلم دیکھی کون سی آپ نے کون سی دیکھی کون سی کون سی کون سی کون سی کون سی میں دین چار مرتبہ گئے ہوں مجھے ٹکٹ ہی نہیں ملا جی مجھے ٹکٹ ہی نہیں ملا وہ نہیں یہاں تو ماشرکاپ ہی دیکھتا جس کی انتظار کرتا ہوں ماشرکاپ ہی یہاں میں سینمے میں جا کے دیکھتا ہوں سائی چھوٹا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کسی فلم کپ ہوئے گا آج کون سی کون سی نہیں پہلے فلم بتائیں کون سی اوچھا تری تریریٹ اینڈنگ کہاں پہ ہوتی ہے اس کی کون سی جگہ ہے جہاں اینڈنگ ہوتی ہے کون سی جگہ ہے نہیں جگہ کون سی شہر کون سا وہ جگہ کون سا یار وہ ذکر کرتے ہیں اس میں بار پر جگہ کا وہ کہاں جاتے ہیں وہ لڑکے ججی اس کا نام کیا ہوتا ہے بندے کا پورا جو ہوتا ہے ججیلی ہوتا ہے ججیلی ہوتا ہے جی جس جس جا جہاں جی کر آپ اتنی دیر خاموش کیوں رہی ہیں پہلا اُس کی جاوجہ ہے تو اب موقع مل گئے آپ ابھی تو آپ نے ٹانگو سا دی ہیں اچھا ہاں جی بتائیے ہر کامیاب آدمی سے دوسرے لوگ چیلس ہوتے ہیں یہ تو نیچرل ہے ہر جو کامیاب آدمی ہوتا ہے یہ یاد رکھیں آپ اس کی اپوزیشن ہوتی ہے اپوزیشن ہمیشہ ٹیلنٹ ٹیلنٹڈ آدمی کی کامیاب آدمی کی نیک آدمی کی ہوتی ہے یہ یاد رکھیں مثلا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ اسلام قبول کر لیں انہوں سب نے ملکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا وہاں سے ہے نا بھائی عجیب سی بات سارے وہ کہہ رہے تھے یار اسلام قبول کر لیں آپ کی مہربانی ہوگی میں نبی ہوں انہوں سب نے ان کو کہا کہ نہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے ہے نا مسئلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان نے رسول کو نہیں بخشا وہ آپ کے ٹیلنٹ کو کیوں بخشے گا تو ایک جیلسی جو ہے نا وہ لازمی element ہے کہ جب بھی آپ کامیاب ہوتے ہیں ٹھیک راستے پہ ہوتے ہیں آپ میں ٹیلنٹ ہوتا ہے آپ سٹرگل کرتے ہیں آپ آگے نکلتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ لوگ پیچھے سے پکٹتے ہیں روکتے ہیں یہ قدرتی بات ہے یہ تو آپ کی جو ٹیلنٹ ہوتا ہے یہ کامیابی ہوتی ہے اس کا پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ پہلا سائن ہوتا ہے جہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں اور آپ کامیاب ہوسکتے ہیں اور آپ آگے نکلیں گے کیونکہ لوگ آپ کو اپوز کر رہے ہوتے ہیں یہ تو بڑی نیچرل اور زبردست چیز ہے اس پہ تو انسان کو شکر ادا کرنا ہے کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ نالائک آدمی سے بھی کوئی جیلس ہو رہا ہے آپ سے ہو اس کی کوئی اور وجو ہاتھ ہوئی کہاں پہ آپ جھوٹا ہے لائر لائر ہے وکیل ہے وکیل ہے وکیل ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ایسے میں نے کیا مجھے مجھے اچھے مجھے ٹیچر میں اس وقت سے میں ایسے پہ بھی گئی میں نے یہ پیپر کیا لیکن اتنا کچھ نالیش حاصل کر کے اچھنے کتاب میں اپنے ٹھیلے رکھا کہ اوپر کچھ بھی نہیں ہے اللہ نہیں ہے نماز نہیں ہے یہ پرہائی کچھ بھی نہیں ہوتی ہے انسان کو بہتر نہیں ہے اسے بتانے اور چلے گا اچھا ان کی عمر کتنی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی اور بیس پچیس سالوں ان کو اور دیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو پتے میں ایک مجھے کی بات بتاؤں دیکھیں نا جو نبیق صلی اللہ نے ربوت کا اعلان کیا تھا تو مکہ کے لوگ ان کے اوپر اوجنیاں ڈال دیتے تھے اور ان کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور وہ خاتون جو کورا پھینک دیتی تو ان کے اوپر ناؤس بلہ ہے نا لیکن بعد میں انہی لوگوں نے اسلام قبول کر لی تائز کے سب لوگوں نے پتھر مارے بات میں سارے مسلمان ہو گئے تو دیکھو جب قدرت نیچر ایک انکار کرنے والے شخص کو ٹائم دے رہی ہوتی ہے نا تو انسانوں کو بھی دینا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آج کے خیالات ہیں نا وہ سکتر دو تین سال بعد آپ کو پتھا ہے پکے مولوی ہو گئے ہیں وہ ٹائم دے رکھی اور ہر آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے نماز میں پڑی اس کی ٹانگیں توڑ دوں تو وہ آپ نے انسان کے اندر یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں یاد رکھیں آپ کہ وہ کبھی انکار بھی کرتا ہے